ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو خانہ کعبہ سے کچھ سو میٹرز دور سات امارتوں پر مشتمل ایک جگہ موجود ہے اس کا نام کلاک ٹاورز ہے اس کو عربی میں اب راجل بیت بھی کہتے ہیں ان سات امارتوں میں سب سے لمبی امارت مکہ کلاک ٹاور ہے یہ دنیا کا سب سے اونچا کلاک ٹاور بھی ہے اور دنیا کی چوتھی اونچی ترین بیلڈنگ بھی ہے یہ کلاک ٹاور اتنا اونچا ہے کہ یہ دس کلومیٹرز دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کی لمبائی چھ سو سات میٹرز ہے اس کلاک ٹاور کے اوپر ایک چاند بھی بنا ہوا ہے اس چاند کے اندر کیا ہے اور ان سات امارتوں میں کیا موجود ہے یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو ان سات امارتوں کی تعمیر دو ہزار چار میں شروع ہوئی تھی ان کا مقصد حج اور عمرہ ادا کرنے والے لوگوں کو فسیلٹیز دینا تھا ان کی تعمیر پر پندرہ ارب ڈالرز لگے تھے یعنی یہ دنیا کی مہنگی ترین امارتوں میں سے ایک ہے سب سے پہلے تو اس کی کنسٹرکشن پر بات کرتے ہیں دوستو ان امارتوں کو بنانے کا ٹھیکہ مشہور سعودی کمپنی بن لادن گروپ کے پاس تھا اسی کمپنی نے سعودی حکومت کے حکم پر ان امارتوں کو تعمیر کیا تھا یہ امارتیں دو ہزار بارہ میں کمپلیٹ ہوئی تھیں یعنی ان کو بننے میں آٹھ سال لگئے تھے اور انجینرنگ کا ایک شہکار تھا دوستو اگر بات یہاں موجود دنیا کے سب سے اونچے کلاک ٹاور کی کی جائے تو اس پر لگی گھڑی بھی دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ہے اس گھڑی کا ڈائیمیٹر چھالیس میٹرز ہے یہ گھڑی انگلینڈ کے بگ بین سے بھی پینتیس گناہ بڑی ہے گھڑی کے بیچ میں سعودی کوٹ آف آرمز بنے ہوئے ہیں یعنی دو کراس تلواریں مکہ کلاک ٹاور میں لگے سچیل کا وزن بارہ ہزار ٹنز ہے اس سچیل کو ویلڈ کرنے میں زمین سے بے حد انچائی پر دھائی سو مزدوروں نے کام کیا تھا یہاں سات کرینز صرف سچیل کو انسٹال کرنے میں کام کر رہی تھی دوستو اس کلاک ٹاور پر ایک چاند بھی لگایا گیا یہ چاند شیشے کاربن فائبر اور سونے سے بنایا گیا ہے اس چاند میں ایک کمرہ بھی ہے یہ کمرہ کس لیے ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا دوستو کلاک ٹاور میں لگی گھڑی میں ٹائم ٹھیک سے دیکھا جا سکے اس کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے اس کے لیے کئی لائٹنگ ٹیکنالوجی اور کلرز کے ٹیسٹ کیے گئے تھے اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ دن کے وقت گھڑی میں سفید اور کالے رنگ کا کامبینیشن رکھا جائے گا اور رات کے وقت سبز اور سفید رنگ کا اس گھڑی میں 20 لاکھ LED لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے مکہ کلاک ٹاور میں چار کرینز بھی انسٹال کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی وقت ان کے ذریعے مینٹیننس کا کام کیا جا سکے دوستو ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے اس اونچے ترین کلاک ٹاور کو بجلی سے بچانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے دراصل اس ٹاور پر تین فیلڈ ملس لگی ہوئی ہیں یہ ہر وقت آسمان میں الیکٹرک فیلڈ کی شدت پر نظر رکھتی ہیں لائٹننگ روڈز نکل آتے ہیں یہ پانچ میٹرز تک باہر آ جاتے ہیں اور ان کی مدد سے کلاک ٹاور کو بجلی سے بچایا جاتا ہے اس کلاک ٹاور میں ایک کنٹرول سٹیشن بھی بنا ہوا ہے جس میں اس کلاک ٹاور کی ہر چیز پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے دوستو مکہ کلاک ٹاور کی اوپر لاؤڈ سپیکرز لگے ہوئے ہیں اور کئی سو میٹرز اچھائی پر یہاں سے ازان دی جاتی ہے مکہ کلاک ٹاور کی گھڑی کے نیچے وزیٹرز ایریا بھی ہے جہاں سے خانہ کعبہ کا ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کلاک ٹاور پر لگے چاند کی اس کے اندر ایک کمرہ کیوں بنا ہوا ہے مکہ کلاک ٹاور کے اندر کیا کچھ موجود ہے اور اس کے ساتھ دوسری امارتوں میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے اونچے ترین کلاک ٹاور پر لگے چاند کے اندر ایک کمرہ ہے جو نماز ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کو نماز ادا کرنے کا دنیا کا سب سے اونچا کمرہ بھی کہا چاہتا ہے یہ کمرہ اوپن ایر ہے یعنی اس کی چھت نہیں ہے دراصل جب اس کلاک ٹاور کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو یہ کمرہ وہاں کام کرنے والے ورگرز کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ یہاں نماز ادا کر سکیں جب یہ چاند کلاک ٹاور پر لگا دیا گیا تو اس کمرے کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیا گیا آج بھی یہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں لیکن یہ لوگ اس کلاک ٹاور میں کام کرنے والے امپلائیز ہی ہوتے ہیں دوستو ان سات بلڈنگز کو بیسیکلی ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو حج یا عمرہ ادا کرنے آتے ہیں یہاں نماز ادا کرنے کے دو بہت بڑے ہالز بھی ہیں ایک مردوں کا اور ایک عورتوں کا جہاں دس ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس جگہ ایک فائیو سٹار ہوتیل بھی بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں ایک بہت بڑا شاپنگ مال بھی موجود ہے جس کا نام دی ابراجل بیت مال ہے یہاں ایک اسلامی میوزیم بھی موجود ہے دوستو ان عمرتوں میں ایک ہزار سے زیادہ گاڑیاں کھڑی کرنے کی سپیس ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی